ہاں بیاری خوکو افاقزان داو سگورا او دیچا قوالو کا نا یا خدا یا پاک خونو افاق بندنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میری یوٹیوب فیملی پروپر سبرز سٹارٹ ہونے سے پہلے ابھی سپرنگ کا سیزن چل رہا ہے تو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ابھی یہ دن ہے کہ ہم یہاں پہ فریش گراس لگائیں اور یہاں پہ اچھے اچھے سے پلانٹس لگائیں پیاری سی کیاریاں بنائیں تو اس سلسلے میں ہم نے دو گارڈنرز کو بلوائے ہوئے رات کو ایک گارڈنر آئے ہوئا تھا وہ اپنے ساتھ یہ ویل کارٹ لے کے آئے جس پہ ابھی بچے مستی کر رہے ہیں جس پہ میں نے بھی مستی کی میں بھی اس کے اندر بیٹھی اور ہیدر نے پھر مجھے پوش کیا ہاں سیریسلی اوکی جی تو آج ہمارے گھر کی حالت بدلنے والی ہے میں نے افاق کو اپنا فون دیا ہے کہ جا کے جو ہے نا تھوڑی سی فلمنگ کرو کہ آدمی کیسے کیسے کام کر رہے ہیں افاق بندہ جو ہے نا وہ اتنا شیکی ویڈیو بنا رہا ہے اتنی شیکی فلمنگ کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں ایک ہاتھ سے فون پکڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا ایسی بس مستی کر رہا تھا یا خدایا میں اندر سے کچن سے آوازیں لگا رہے تھی افاق 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 پلیز فون جو ہے نا دونے دونوں ہاتھوں سے پکڑا لیکن نہیں اس نے زلزل آنا تھا آپ کا سر چکروانا تھا چکروانا well is this a word لیکن اندر سے کچن سے سیریسلی میں افاق 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 ایسے آوازیں لگا رہے تھے اور وہ اس نے مجھے ایسے اگنور کیا تھا جیسے لائک وہ کوئی ڈیف ہو لیکن پھر خیر خیر جیسی وہ فون دینے کچن میں آیا میں نے اس کی خوب کلاس لی اور کلاس لینے کے بعد پھر آپ دیکھو اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی کلاس لگانے کے بعد کتنے تحمل سے اس نے فون پکڑا ہوا ہے اس کا مرحبہ افاق کو فون اچھے سے پکڑنا آتا ہے اچھے سے اس کو فلمنگ آتی تھی لیکن اس نے دیلیبریٹی مجھے تنک کرنے کے لئے اس نے ایسی ویڈیو بنائی کیونکہ اس کے اندر کا شیطان اس کو کرنے نہیں دے رہا تھا اے بابا اے بابا اے بابا دیوا 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 میں تو تیرے کو حرابی سپٹ جاتا تو تو رام نکلا رہے دیو مار اس نکلا رہے نہیں سچ میں یہ میری ریل والی فیلنگز تھی اچھے جی تو ادھر میں آفاق کو انعام کے طور پر جو ہے نا ان کے لئے پاپسیکلز بنا رہی ہو اور یہ کیا میں نے ایک ٹوٹے ہوئے جو ہے نا ٹوٹے ہوئے سائیڈ میں ڈال دیا تو وہ پوری کا پورا گر گیا لیکن مجھ کو یہ نہیں تھا کہ میں جلد جلد سے صاف کر اور مجھے یہ تھا کہ کہ ہیدر اوپر سے آنا جائے ڈانٹ پڑے گی نا پھر تو جلد جلد سے میں نے پاپسیکلز بنائیں ان کے ڈھکنے لگائیں اور اس کو فریزر میں رکھا اور بعد مہینی کیچن کو صاف ستھرہ کر دیا ہائے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اگلی دن کا سین دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے یہ آئیسیکل پاپسیکل بہت تیسٹی تھا اچھا جی تو واپس آ جاتے ہیں آج کے دن پر تو ابھی میں کرنے لگی ہوں آٹا گونڈ تو آٹا میں گونڈنے لگی ہوں اور باہر ابھی بھی کام چل رہا ہے درخت پر جو گارڈنر چڑھا وہ ابھی نیچے آگئے ہیں اوپر کے کٹائے ہو گئی ہیں نیچے اب وہ کھدائی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے نیا گراس لگوانا ہے یہ کچن کی حالات ہیں کچن میں چولے پہ ایک ساہ پہ میں نے گوشٹ اڑھایا ہوا ہے دوسرے ساہ پہ میں ان گارڈنر کے لئے چائے بنا رہی ہوں ہماری امی جو ہے نا وہ کل گھر چلی گئی اور ان کے جانے کے بعد جو ہے نا میں اتنا روئی امی کے پیچھے بلکل ایک چھوٹے سے بچے کی جیسے کیونکہ گھر پہ کوئی تھا نہیں ہے وہ کالج میں تھے بچے ٹیوشن اکیڈمی گئے ہوئے تھے تو پھر کیا شرمانہ کسی سے بس میرے اندر کا بچہ باہر آ گیا اور امی کے پیچھے میں خوب روئی سیریسلی امی جب بھی جاتی ہیں تو اسی طرح کا مجھے افسوس ہوتا ہے اچھا جی تو یہ ساتھ ساتھ میں میں نے خمیرہ ارو سے روٹی بنا دی ہے چکنز کی لیکن ان کو برنچ کھلوانا تھا چائے ہماری ریڈی ہو گئی ہے چائے میں نے سرب کر دی ہے لیکن علمیہ یہ ہو گیا ہے کہ حیدر اور رفاق ابھی گئے ہوئے ہیں نرسری ادھر سے کچھ نئے پلانٹس لانے تھے تو ابھی کوئی تھا نہیں کہ کوئی کون دیتا ان گارڈنرز کو چاہے تو بس میں نے خود ہی یہاں پہ رکھ کہ جہنے آواز دی ان کو روریہ دچے درواخلے تو میں نے خود ہی ان کو آواز لگا دی اور ان کی طرف چھوہے نا ٹرے ایسے امڈیل دیا اچھا جی تو ابھی میں کیا کرنے لگی ہوں جو کہ ہینا سمرز آنے والی ہیں تو سمرز کے لیے جو ہینا میں نے سارے کپڑے نکال دی ہیں اور یہ سارے کے سارے آج کے دن میں نے استری کیا ہیں ساتھ ساتھ میں استری بھی میں کر رہی تھی اور جو ہینا اپنے کپڑے تو میں نے سارے کے سارے استری کر دیئے بچوں کے اور حیدر کے وہ جو ہینا چھوڑ کے پھر اگلے دن میں نے استری کیا اور اپنے بھی جو ہینا یہ دینے سارے کپڑے جو ہینا یہ میرے صرف آدھے کپڑے ہیں لیکن پھر بھی میرے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے نہیں ہیں ایسے سجانے کے لیے بہت سارے ہیں اچھے جی تو باہر جو ہے نا سہن میں ایک دو اور پروفیسرز آگئے ہیں امجد صاحب اور اجمل صاحب وہ بیٹھ کے جو ہے نا کپ شک لگا رہے ہیں ادھر میں تیاری کر رہی ہوں لنج کی جی ہمارا گوشت بن گیا ہے میں نے آلو مٹر گوشت بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو نہیں بنایا بھی نہیں ہے سوری چڑھا رہی ہوں بس میں نے تڑکہ لگا دیا ہے اور ابھی یہ تھوڑی دیر میں بن جائے گا اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ حیدر ایک قسم کا ساغ لے کے آئے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساغ کونسا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ میتھی کا ساغ تھا اور وہ دوسرا جو بندل ہے نا دوسری جو گڑی ہے وہ ہے سرسوں والی ساغ کی یہ آفاق دیکھیں کیاریا میں سے جو ہے نا مالی جب کیاریا ٹھیک کر رہے تھے تو ادھر اس سے جو ہے نا آفاق وہ ارت وام لے کے آ گیا ہے اور وہ چیکنز کے پاس لے کے جا رہا ہے کہ ان کو کھلانا ہے جی تو ادھر ہمیں نے ساغ کٹ کے اس کو دھوکے جو ہے نا ابھی میں ساغ کو تڑکہ لگا رہی ہوں ساغ بنا رہی ہوں کوکر نے جو ہے نا سیٹی بجا دی ہے اور میں نے شروع کر دی ہے روٹیاں بنانا اور روٹی جلدی جلدی سے فٹ افٹ بنا لیتے ہیں کاش اگر اس طرح سے دو تین چار پانچ جلدی جلدی سے روٹیاں بن پاتی نا جی تو ہمارا ساغ بھی ابھی ریڈی ہے اور ہمارے جو ہمارا دوسر جسالت تھا آلو مٹر گوشت وہ بھی ریڈی ہے سلاعت جلدی سے بنا دیتے ہیں جی تو سلاعت گاٹ یہ دیا ہے پودینے کی چٹینی بنا دی ہے اور سجا لیتے ہیں ٹری اور بھیج دیتے ہیں اس کو مالیوں کے پاس جی تو سالن ہم نے بس رکھ دیا ہے ہمارا ٹری ریڈی ہے لے کے جانے کے لیے اچھا جی حیدر بزار سہتے پہ جو ہے ساتھ میں گوشت لے گیا لے کے آگئے تھی تو اس کو میں دھوکے جو ہے ساف کر کے سکھا کے فریزر میں لے کے جا لیتی ہوں اور ادھر میں خدمت کر رہی ہوں پھر سے چکلز کی راستہ دو بھائی اور ابھی میں دیکھنے جا رہی ہوں کہ کسی نے انٹا دیا گھلت ٹائمیں سو سوری مروحی جی مجھے ماھف کر دینا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کا پریوٹ ٹایم چل رہا ہے چلا پھانا کھا راستہ دو راستہ دو راستہ دو گوڈ بوائ گوڈ گرل چل اندر ز eat جو 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 اندر جو 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 شط جو Bey جو شغل produced جب جل جو جو جب جل جو جل ڈیرڈ بچ چکے ہیں لیکن ابھی تک میں نے زہر کی نماز نہیں پڑی میں جلد جلد سے جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں آفاؤں پھر سے میرے فون لے کے آگیا ہے مالیوں کے پاس ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالیوں نے جو ہے نا گھدائی شروع کر دی ہے زمین کی اور ادھر وہ ابھی کراپ کر رہے ہیں کہ کیا بولیں گے ہم اس کو لگا رہے ہیں نا یہ گراس کے چھوٹے چھوٹے سے ایسے پلانٹس لگا رہے ہیں اور یہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے جی تو یہ شام کا وقت ہے تقریبا ان 5.30 اکھلاک ہیں ابھی شام کے مالی چلے گئے ہیں اور اہدر ابھی مجھے یہاں پہ لاکے جو ہے نا دکھا رہے ہیں کہ دیکھو لیمن گراس کے پلانٹس جو ہے نا ادھر سے نکال کے ادھر لگا دی ہیں اور یہ دیکھو جو ہے نا بلکل ہیر ٹرانس پلانٹ کے درہ سے جو ہے نا جگہ جگہ پہ انہوں نے جو ہے نا یہ گراس لگا دی ہے اور یہ روز میری کے وہ پلانٹس ہیں جو کہ ایک جگہ پہ لگے تھے ابھی جو ہے نا مالیوں نے اس کو نکال کے چھوٹے چھوٹے سے سے پودے لگا دی ہیں انشاءاللہ اور یہ دیکھیں آپ کیاری کتنی ماشاءاللہ سے اچھے بنائی ہیں انہوں نے تو انشاءاللہ جب یہ پلانٹس اگیں گے نا بڑھیں گے تو بہت اچھے لگیں گے مجھے لگتا ہے اور یہ والی کیاری کتنی اچھی کتنی پرفیکٹ بنائی ہیں صبح تو آپ نے دیکھ رکھی تھی نا کس طرح سے بے ہنگم کتنی ایسے بے سریقہ سی کیاری تھی ابھی اتنی اچھے بن گئے ہیں یہ یہاں پہ کچھ نئی پلانٹس لگائے ہیں ادھر ایک کینو کا پلانٹ لگایا ہے اور گریپرز کچھ لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو یہ پیڑ ہے نیم کا اور نیم کی جڑ ابھی پتہ میں دکھائے دینے لگی اور بالکل ایل بو جیسے لگ رہی ہے ایک انسانی ایل بو جیسی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ نئی پلانٹس جو انہوں نے لگائے ہیں ابھی انشاءاللہ سے میں آپ کو اگلے ولوگز میں دکھاؤں گی پروگریس کے کیسے ہو رہا ہے گراس ابھی ن اچھا رہا یا فلاب ہو گیا انجل پوری زندگی کبھی اس جھولے پہ نہیں جھولی آج جبکہ جو ہے نا یہاں پہ پاؤں پیر نہیں لگانا آپ نے تو انجل کو جھولا یاد آگیا ہے اور اب ہمیں ایریٹیٹ کرنے کے لئے وہ بار بار سے جھول رہی ہے اچھا جی یہ دیکھیں کتنی لکڑی پیڑوں سے نکل آئی ہے خشاک مشاک جمع ہو گیا ہے تو یہ ہماری یوز میں تو آنے والا نہیں ہے تو ہم نے ایک مالی کو جو ہے نا یہ دے دیا ہے مالی کا گاڑی لے کے آئیں گے پت میرے پیارے ابا کی پیاری سی گاڑی ہے میرے پیارے ابا کی پیاری گاڑی ہے ابا کی جان بستی تھی اس گاڑی میں یہ ہمارے گھر ابھی آگئی ہے اچھا جی تو پلانٹس اکی طرف ادھر جانے کے اسے جو ہے نا یہ اس کے ڈرابیکس ہیں ہیدھر کے چپل میں نے پہنے ہوئے تھے جو کہ کیچر سے بھر گئے تھے ادھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ مالٹائی کا جو پیڑ ہے نا ادھر کتنے پیارے پیارے بہت سارے پھول لگے ہیں اور اس سے اتنی اچھی زیادہ فریگرنس آ رہی ہے ایسے فریگرنس آ رہی ہے جیسے رات کی رانی سے آتی ہے ویسے فریگرنس سے آ رہی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا ہلکی ہلکی باری شروع ہو گئی ہے آہ شام کا وقت ہی آفاق لے کے آ گیا ہے گول گپے اور سب ہی کو کریونگ ہو رہی تھی گول گپوں کی سندس اپنے لیے جو ہے نا ابھی یہ ریڈی کر رہی ہے چلیں آپ جو ہے نا جا کے جلدے سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہم جو ہے نا ہم جا کے اپنے گول گپے انجوائی کر لیتے ہیں آئی ہاپ کہ آپ کو میں نے زیادہ بور نہیں کیا ہوگا دعا میں یاد رکھئے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ